باہر یا امی اکتف دامن احلز زہری سارداد درق اللہ البید تنتظر قدوم کی آمی ڈاکٹر عدیب رزوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنی باڈی پارٹس دوسروں کو دے کر سترہ لوگوں کی جان بچا سکتا ہے پھر علماء اس سے منع کیوں کرتے ہیں بھائی کچھ پارٹس ایسے ہیں جو دینا جائز ہیں کچھ پارٹ جائز نہیں ہے ان کی جیٹیل پھر کسی وقت بیان کروں گا جو جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ انسان اسپیر پارٹ کی دکان بولو بھائی نہیں ہے ڈیٹیل پھر کسی وقت انسان ہے یہ کوئی اسپیر پارٹ کی دکان کیونکہ سب چیزیں لگ رہی ہیں آج کل کچھ دن میں ایسا ہوگا جنازہ آئے گا شوپر میں گوش رکھا ہوا ہوگا بھائی یہ وسیم کباریہ کا جنازہ ہے بھائی وہ آنکھیں کھائیں وہ اباسی والے لے گئے تھے وہ ایک نابینا تھا اس کے فٹ کر دیا بھائی ان کے گردے کہاں ہیں کہہ رہے ہیں وہ دونوں گردے وسیم کے چھوٹے بھائی کے فٹ آ رہے تھے اس کا ایک گردہ خراب تھا ایک اس کے لگا دیا ایک کلیم کے لگا دیا ہم نے اب ان کا گھٹنا کہاں ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ نے تو ٹکر ماری تھی ایک بند کو گھٹنا توڑا تھا جس کا تو یہ گھٹنے کی بول نکال کے ہم نے بولو بھائی اس کے لگا دیا پیپڑے کہاں گئے کہہ رہے ہیں وہ چمونی آنپا کوئی ٹی بی ہوئی بھی تھی ڈاکٹر کہہ رہے تھے ان کے فٹ آ جائیں گے یہ ممکن ہے میں مبالغہ کر رہا ہوں ایسا نہیں ہوتا لیکن تقریباً ایسا ہی ہوگا فریز ہو جائیں گے سب چیزیں کہ بھئی ابھی ضرورت نہیں ہے تو مستقبل میں پڑھ سکتی ہے تو سب جیسے انسان مرے گا جو صحت مند لوگ ہیں نا جو اچھے پرسنیلٹی اچھی ہے ان کی ساری چیزیں نکال کے سب فریز کر دی جائیں گی پھر ایک بازار لگا کرے گا آپ جائیں گے یار کھوپڑی یہ ٹائٹ لگ رہی ہے اس میں کیا ڈاکٹر صاحب میرا مغز سما سکتا ہے میں مبالغہ کر رہا ہوں مجھے پتا ہے ممکن ہے لوگ مزاک اڑائیں تو وہ تو ایک چیز کو بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے لیکن یہ ہی ہونے لگے گا ہر چیز لگ رہی ہے وہ پھر امام صاحب کہیں گے یہ دو چار بوٹیاں کوئے کو کھلا دو جا کے یہ کس کو کھلا دو یہ جو جنازہ رکھا ہے نا چار پانچ بوٹیوں کا یہ کس کو کھلا دو کوئے کو کھلا دو آپ کہنی کوئے کو نہیں تو چلو کسی غریب کو کھلا دو جس کے پاس گوشت خریدنے کے پیسے کیا خیال ہے بھائی پیسے نہیں ہیں تو اچھا ہی یہ قبر میں جا کے کیڑوں نہیں کھانا ہے نا تو کسی غریب میں پروٹین کی کمی ہوگی وہ گوشت کھائے گا تو پروٹین پورے ہو جائیں گے تو اس کی جان بچ جائے گی تو کیا جا رہا ہے اس میں اس لئے علماء کہتے ہیں اس میں اتنا اتنی آزادی نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو عام کر لیا کچھ شرطیں ہیں بہت کڑی شرائط ہیں ان کے ساتھ محدود پیمانے پر گنجائش دی جا سکتی ہے یہ چونکہ بھی ٹاپک نہیں ہے تو آپ لوگ کوئی ناوسیت کیا کریں کہ میرے مرنے کے بعد آنکھیں دے دو فلانا کو اکارڈنگ تو شریعہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے اپنے پورے پرزوں کے ساتھ آپ دفن ہو ٹھیک ہے نا ہاں ہم کہتے ہیں کہ کسی کی پہلے سے آنکھیں غیر مسلم ڈونیٹ کر دیتے ہیں وہ تو کر دی نا انہوں نے ڈونیٹ وہ تو چلے گئے دنیا سے اب وہ اگر کسی کی بینائی واپس آ جائے وہ لگا دیں تو وہ ٹھیک ہے ان کے مذہب میں ہے ان کے تو مذہب بھی نہیں ہے وہ تو ہر چیز کو تو آپ پورے پرزوں کے ساتھ زمین میں دفن ہو انہی پورے پرزوں کے ساتھ قیامت میں اٹھیں آپ ٹھیک ہے نا